شازی مریض صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی میں بہت ہی مختصر بات کرنا چاہوں گا ایک تو پاکستانی قوم کو بہت جلب خوشخبری مینے والی ہے اندھیروں کے دور سے نجات ملنے والی ہے جس طرح کل آپ نے ہماری میٹنگ دیکھی سندھ ہاؤس میں ہمارے پاس اس وقت اپنے ایلائیس کے ساتھ ایک سو ستتر میمبرز موجود ہیں اگر جو درس ہمیں عمران خان نے بائیس سال دیا اخلاقیات کا درس جو میں دیا تو اس میں تو یہ حق بنتا ہے کہ اخلاقی طور پر وہ اسطیفہ دے دیں اگر وہ اسطیفہ نہیں دیتے پھر ہم آج ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ پھر ہم ڈبل سنچری کرنے جا رہے ہیں پھر آپ اگر روک سکتے ہیں تو ہمیں روک لیں کیونکہ ہمارے پاس ون نائٹی سکس ون نائٹی سیون میمبرز موجود ہیں باقی بھی آنے والے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ان لوگوں سے ہماری جان چھوٹنے والی ہے اب یہ ڈرامے اب یہ فنکاریاں کل سنے کے میڈیا کے لوگ کو بلائیا گیا تھا کہ خط دکھانے کے لیے اور پھر اس میڈیا کو جن کی طالب بندی یہ کر رہے تھے چار سال ان کے موپے جو ہے طالے لگا رہے تھے کہ عمران خان کی خلاف جس نے بات کی تو اس کو آف ائر کر دیا جائے گا چینل کو آف ائر کر دیا جائے گا اب وہ ان میڈیا کے لوگوں کا سہارا دھونڈ رہے تھے کل سنے کہ ہاں پر بڑی بڑا رونہ دونہ بھی اور کچھ لوگوں نے جیب میں گیلے سرین کی بوتل بھی لائے تھے اور اپنے آنسو بھی ٹپ کھائے کہ ان کے ساتھ اپنی لائلٹی دکھا رہے تھے تو آج کل گیلے سرین شاٹ ہو گئی ہمارے کیٹ میں کیونکہ بڑے بڑے وزران ہیں گیلے سرین کی بوتلیں جیب میں چھوٹی چھوٹی رکھی ہوئی ہیں کہ جیدھر بھی خان صاحب نظر ہے ڈراپس تو ڈال دی آنکھ میں کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن یہ ڈراما جو خط کا ہے یہ جو خط کا جو ڈراما ہے دیکھیں ہماری طبع کر دی ہے ہماری وزارت خارجہ کوئی نہیں ہے ہم نے تو کہا ہے کہ اگر بیرونی سازش میں اپوزیشن ملوی سے ہم پر آٹیکل سکس لگا رہے ہیں اور اگر یہ شخص پہلے کی طرح جھوٹا ہے تو اس کے اوپر آٹیکل سکس لگنا چاہیے ہیں لیکن میں آن ریکارڈ آج کہنا چاہتا ہوں کہ اس خط سے چھپے گا اور اس ایمبیسیڈر یا نوٹ ٹیکر ہے اس کے گھرے میں ڈالے گا کہ اس نے وہ نوٹ غلط لیے تھے اور یہ ہمارے ملک کی ہماری فورن آفس کی توہین ہو رہی ہے کل بیرونی ممالک ہمارے ایمبیسیڈرز پہ ہمارے جتنے بھی بارے دفاتر ہیں ایمبیسیڈرز ہیں ان پہ لوگ اعتماد نہیں کریں گے یا تک انہوں نے جو باقی میک میں تباہ کیے اس طرح فورن آفس کو بھی تباہ کر گئے پھر ان کے وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ میں تو وزیراعظم سے کہتا ہوں ایمرجنسی لگا دے گورنر راج لگا دے بھئی اگر رتی بھر بھی آپ میں غیرت ہے تو کل نہیں آج لگا کے دکھا لیں لگا دے ہم آپ کو مان لیں کہ آپ ایمرجنسی لگا سکتے ہیں آپ گورنر راج لگا سکتے ہیں اور ہمارے جو ایم این اے ہیں جان عبدالکریم صاحب کا نام ای سی ایل میں ڈالنا چاہتے ہیں جن کا جن کی بیل ہائی کورٹ میں ہوئی جن کا رازی نام ہو چکا اور یہ کہتے ہیں ہمارے گورنر سن ہمارے انٹیوری منسٹر سن کے آئی جی کو کہتے ہیں کہ آپ غیر سیاسی ہیں آپ ان کے ملازم نہ بنیں لیکن میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے وزیر کشمیر امور علی امین گرنڈا پور پہ اپنے ہی منسٹر کے قتل کی افایہ اور ایسو چونسٹ کا بیان ہے تو کے پی کا آئی جی کیوں دہشتگردوں کو کیوں قاتلوں کو کیوں ایسے لوگوں کی سرپرستی کر رہے ہیں اس کو گرفتار کب کرے گی اس کے ایسی ایل میں کم نام ڈالیں گے آج میں دوبارہ اپیل کر رہا ہوں سپریم کورٹ کی جیسی سے کہ امران خان ان کی کابینہ ان کے جو نورتن ہیں ان کے نام ہی سیل میں ڈالیں یہ رائے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں کل ایک اونلیبل امینے کے ساتھ اسلام آباد ائرپورٹ پہ جو واقعہ ہوا اس کی ہم پرزور مضمت کرتے ہیں میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ ایک ہفتے بعد جب حالات بدلیں گے آپ کے ساتھ ہر چوراہے پہ ہر ائرپورٹ پہ یہ کام ہونے والا ہے ہم تو اس چیز کو فروغ نہیں دیتے لیکن لوگ ہر چوراہے ہر ریسٹورنٹ ہر جگہ ہر گلی ہر مالے ہر ائرپورٹ پہ آپ کے ساتھ جب یہ کام ہوگا پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے کیا کیا ہے اس چیز کو آپ نے فروغ دی ہے اس سیاست کو آپ نے گالم گلوج کی سیاست کو فروغ دی ہے آج یہ کہتے ہیں کہ جب جانگیر ترین اور علیم خان پچھلی حکومت کو گرا رہے تھے تو وہ جمہوری طریقہ تھا آج جب کوئی گراتے ہیں تو کہتا ہے عالمی سازش ہمارے خلاف ہو رہی ہے تو یہ چیزیں جو ہے اب آپ ہمیں بتائیں کہ وسیم اکرم پلس کو پرویز علی صاحب جو ہے اس کو ریپلیس کر رہے ہیں تو یہ کون سے وکارینس پلس ہوں گے لیکن میں اس پلیٹ فورم سے چودری صاحبان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کو میں اس لئے مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ جس شخص نے آپ کو بار بار پنجاب کا ڈاگو کا لقب دیا اس نے آپ کو کلین چٹ دے دی کہ آپ بہت ہی اچھے بندے ہیں آپ عمران خان کی ویژن کو آکے لے کے جائیں گے اگر خدا نہ خاصتا آپ کو موقع ملا جو کہ ملنا نہیں ہے ان کو لیکن ایک چیز ہے کہ ان کو کم از کم وہ کلیرنس مل گئے کہ وہ ڈاکو نہیں رہے بھی وہ اب شریف شہری ہو گئے اماندار ہو گئے سب کچھ ہو گئے لیکن جو ہے یہی چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالی بہت جلدہ آپ دیکھیں میں آخر میں جو کہ مجھے شروع میں بات کرنی چاہیے تھی اپنے سیکیورٹی فورسز کے نوجوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں پچھلے دو دنوں میں جو شہادتی ہوئی ہیں انہوں نے جو ٹانک میں اور باکی علاقوں میں ہوئی ہیں ان کے جو فرائض ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں ان نے ملک کیلئے جو شہادتیں دیئے ہیں پاکستان بھی بس پارٹی ان کے شہید ہونے پر کہ جی جتنے بھی نمبر ہوئی ہیں دو سو پر چلے گئے ہیں آہ موٹی برگن پتہ کرے گا یہ کیا کہتے ہیں تو یہ سیرینیز رہے ہیں یا آور سپارٹ کھیل رہے ہیں آور سپارٹ کھیل رہے ہیں علمدار اب خود ہی تم نے جواب دے دی ہے بھائی دیکھو سیدھی بات ہے آہ پاکستان کے آئین کے آرٹکل نائنٹی فائف کے تحت آہ تمام آپوزیشن جماعتوں نے مل کر یہ نو کانفیڈنس ریزولوشن جمع کرائی ہے اور اس کے بعد ہم نے اسیمبلی کا اجلاس اسی لیے اس کی ریکوزیشن ڈالی کیونکہ ہم جانتے تھے کہ یہ خود تو اجلاس بلائیں گے نہیں اب ہم نے یہ تو ہمیں اندازہ ہو چکا ہے ساڑھے تین برسوں میں کہ سپیکر قومی اسیمبلی کسٹوڈین کی حیثیت میں کام نہیں کر رہے بلکہ ڈکٹیشن لیتے ہیں گورنمنٹ سے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب آئینی تقاضوں پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تب بھی سپیکر قومی اسیمبلی اس چیز کو کرنے سے جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں تو مجھے افسوس یوں بھی ہے کہ بحیثیت ممبر قومی اسیمبلی سپیکر قومی اسیمبلی نے اس عائن پر عمل کرنے کا عوث لیا ہے اور پھر انہوں نے ایک اور عوث لیا ہے ایس سپیکر آف دی نیشن اسیمبلی تو وہ دو عوث جو ہیں ان سے انحراف کر رہے ہیں ان سے وہ جو ہے اس پر عمل کرنے سے بھاگ رہے ہیں this is very unfortunate ہم نہیں چاہتے کہ عدالک کوئی سخت فیصلہ سپیکر کے کانڈکٹ پر دے کیونکہ یہ اس کرسی کے لیے اور ایک لیجسلیٹر کے لیے ایک افسوسناک بات ہوگی لیکن اگر سپیکر صاحب آئین کو فالو نہیں کریں گے اور جو آئین کے اندر لکھا ہے کہ minimum three days and maximum seven days تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے سیشن میں وہ تین روز پورے ہو چکے ہیں اور ہم یہ مطالبہ کریں گے سپیکر سے اور آپ کے توسط سے بھی کر رہے ہیں کہ آپ آج ووٹنگ کرائیں آپ کو لگ پتا جائے گا کہ عمران خان کی اوقات کیا ہے پاکستان کی عوام نے تو اسے ویسے ہی گو عمران گو کہہ کر پتخ دیا ہے لیکن پارلمنٹ کے اندر بھی اس کو اس کی اوقات کا لگ پتا جائے گا آج میں چیلنج کرتی ہوں پی ٹی آئی کو آپ بہت زیادہ پرمید اور پر اعتماد ہے نا آئیے آج ووٹنگ کرائیے آج آپ کو پیپلز پارٹی یہ چیلنج کر رہی ہے کہ آج قومی اسیمبلی میں نو کانفیڈنس کی ریزولوشن پر ووٹنگ کرائی جائے چلو پہلے نکمی ساتھوں دیں اچھا آپ سے دے پرسکتا ہے ابھی کال جو حرمی چیف سے ملک آتے ہیں یہ اطلاع آپ کی بزور ہو رہی ہیں اب وہ رو بھی پڑا ہے اور کہتا ہے کہ میرے لیے میں تمام اپوزیشن کی مطالبات مانتا ہوں تو میرے بانی کریں مجھے بائیزر دستہ دیں کیا موجودہ صورت میں آپ نے اپوزیشن کیا اپوزیشن کو سید دستہ دیں ایک تو میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں رویا ہے جا کے لیکن کاش کہ یہ آسو بہتے جب پاکستان کا غریب اور اس کا بچہ بھوک سے بلک رہا تھا کاش یہ آسو بہتے جب لوگوں کے گھروں سے ان کی چھت چھینی جا رہی تھی کاش یہ آسو بہتے جب اسی اسلام آباد میں غریب کی چھت تو اجاڑی جا رہی تھی لیکن بنی گالا کا گھر مضبوط کیا جا رہا تھا پکا کیا جا رہا تھا تو کاش یہ آسو بہتے جب آلو ٹیماتر کے دام بڑھائے جا رہے تھے اور غریب کی پہنچ سے اسے دور کیا جا رہا تھا یہ آسو تب بہتے تو یقینا اور یہ آسو اس وقت بہتے جب ہزارہ کمیونٹی کی وہاں لاشے پڑی تھی اور یہ امران خان کہہ رہا تھا کہ میں کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گا تو کاش یہ آسو تب بہتے تو شاید اسے قوم بھی ماف کر دیتی لیکن اس شخص کو کوئی ماف نہیں کرے گا یا جا کے اب پہلے مافی میں نے آپ سے کہا عوام سے مانگے پھر اللہ تعالیٰ سے مافی مانگے کیونکہ اللہ اسی وقت راضی ہوتا ہے جب اس کے بندے راضی ہوتے ہیں آپ نے ایک اور سوال کیا تھا کہ اپوزیشن دیکھیں اپوزیشن کے ہاتھ میں کیا ہے اپوزیشن نے صرف اس آئین کو فالو کیا ہے ہم کوئی بھی غیر آئینی یا غیر قانونی کام نہیں چاہتے ہو اس آئین کے تحت اس وقت ریزولوشن موو ہو چکی ہے اس کے موو ہونے کے بعد اٹلیس تھری ڈیس اور میکسیمم سیون ڈیس کا ٹائم ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آج فیصلہ دیکھیں اگر ان کے پاس نمبر ہے نا جو وہ دندناتے پھر رہے ہیں اور یہ جھوٹی کہانیاں کہہ رہے ہیں چلے اگر انہیں ہمیں جھوٹا کرنا ہے نا تو وہ آج ووٹنگ کرا دے آج ووٹنگ کرا دے امران خان اگر رہ جائے اس ملک کا وزیر آزم تو پھر ہم بھی اپنی سیاست کو دیکھیں گے کہ بوری اب اس طرح باندے کیونکہ اتنے کچھی گولیاں گھوٹیاں ہم نے نہیں کھیلی اب دو اگریمنٹ ہوئے ہیں ایک پاکسان ٹیپس پارٹی اور ایمکیم کے درمین ایک ایمکیم اور میا شہبا شریف جو میا شہبا شریف کے درمین اگریمنٹ ہوئے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ملک کے اندر انتظامی ایمکیم بنانے کے حوالے سے کمام فریقین رغامند ہے اور اس مطالب کو تسلیف کیا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں اس کا ٹائم پریم پیٹ دیا جائے گا انکہ پہلے ہی سے تکسیلی حوالے سے بات کرتی نہیں ہے تو کیا آپ اس کو کس طرح بھی کہ اس پہ آپ دیکھیں سب سے پہلے تو میں چونکہ آپ نے بات کی ہے کہ کس طریقے سے جو حکومت کے الائز تھے کس طریقے سے انہوں نے یہ سارا سلسلہ ہوا ریالائز کیا اور اس میں میں صدر عاصف علی زرداری صاحب کو فریڈٹ دیتی ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی سیاسی بصیرت اور اپنے اخلاق اور اپنی ایک جو سیاسی روایات ہیں ان کو برقرار رکھتے ہوئے جس طریقے سے انہوں نے اپوزیشن کو مضبوط کیا اور جس طریقے سے انہوں نے یہ تمام جو چیزیں ناممکن نظر آ رہی تھیں نمبر کے اعتبار سے انہیں ممکن کیا اپنے افرٹ سے تو میں ان کے اس تمام رول کو اپریشیٹ کروں گی یقیناً اور جہاں تک آپ نے کہا کہ جو موائدے ہوئے ہیں اور اس موائدے میں جو ایک جماعت ہیں انہوں نے دوسری جماعت کے ساتھ دیکھیں لوگ اپنے پروگرامز رکھتے ہیں ہر چیز جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پہ کوئی آج حتمی فیصلہ ہوا ہے یہ اگر ایک جماعت کا مطالبہ ہے تو وہ ان کا مطالبہ ہے اور ان کے پاس اگر دلائل ہیں تو وہ دلائل پیش کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ بھی بڑے واضح ہیں اور اس پوری چیز کے اندر ہمارا بھی ایک بلیف ہے اور ہم اس بلیف پہ قائم ہیں اور اسی لئے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انتظامی دھانچے میں تبدیلی ہوگی تو وہ آئین کے مطابق ہوگی خواہش کے مطابق نہیں ہوگی جو پاکستان کا آئین کہے گا جو پاکستان کی عوام کی اسیمبلیاں کہیں گی ہم اس پر کام کریں گے یاسر ایک منٹی یاسر کے بعد آپ لیں میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی چیز واپس لی جائے ہیں ایک براستان کیا ہے آپ کیا سمجھے ہیں کہ یہ بات نہیں ہونے چاہیے پہلے ہی تحریک عدم اقماعات یہ جو معاملات چاہ رہے ہیں یہ کسی پائے تکمیل تک پہنچنے چاہیے کیا اگر تحریک عدم اقماعات واپس ہوتی ہے اور وہ معاملات کیا ہوتی ہے تو آپ متحدہ و پوزیشن کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو دیکھ نہیں ہوتی میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی چیز واپس لی جائے گی یہ چیز جو ہے یہ پائے تکمیل تک پہنچائی جائے گی اور اسی لیے اس کو جمع کرائے گیا تھا اور آپ کو علم ہوگا کہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب عوامی مارچ کو لے کر کراچی سے نکلے تھے تو ہر موقع پر وہ عمران خان کو یہ کہتے تھے کہ تم ریزائن کر دو اور باعزت راستہ اختیار کرو جانے کا جس طریقے سے ایک سوال بھی ابھی کیا گیا تھا اور کیونکہ پاکستان کی عوام نے بہت تکالیف دیکھی ہیں پاکستان کی عوام بڑی مشکل میں ہیں لوگ بجلی کا بل ادا نہیں کر پا رہے سودہ نہیں لے پا رہے بچوں کی سکول کی فیصے نہیں دے پا رہے علاج نہیں کرا پا رہے لوگ بیانات تو کھائیں گے نہیں نا بیانات سے تو بل نہیں بھریں گے نا ان کے دعوے سے تو ان کا گھر نہیں چلتا تو اسی لیے یہ کہا گیا تھا بلاول بھٹو صاحب کی جانب سے کہ آپ استیفہ دے دیں لیکن جب یہ آپشن انہوں نے نہیں لیا تو بل آخر جو آئینی آپشن ہمارے پاس تھا تحریح قدم اعتماد کا وہ تمام اپوزیشن جماعتوں کو قائل کیا گیا کیونکہ ایک آپشن تو پہلے بھی رہا ہے جماعتوں کے پاس لیکن اس آپشن پر جو کنوکشن بلاول صاحب کی تھی وہ کنوکشن کسی اور کی نہیں تھی اور اسی کنوکشن کے تحت یہ جمع ہوا ہے تو کنوکشن سے پیچھے نہیں ہٹا جاتا اس پہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جب یہ میچ ہارنے لگ رہے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ بیس بندے بے بیمار ہو جائیں گے ان کو چپلی کباب کھلا جائیں گے شاید فوڈ پویزن ہو جائے گا ان کو اور کبھی کہتے ہیں کہ جی اگلی الیکشن ہو جائے گا لیکن ہمارے جو اس وقت جو ہم نے پلان کیا ہوا ہے اس میں پہلے انشاءاللہ اس سے ہم فراغت حاصل کرنے کی عمران خان سے اس کے بعد ہم سپیکر ڈپٹی سپیکر اور اگر فیصلہ جو بھی آتا ہے سپریم کورٹ میں اس ہائی کورٹ میں اپنے سینٹ کے حوالے سے اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم شاید پھر اگر ہمارے حق میں نہ آیا تو ہم عدم اعتماد کریں گے سینٹ میں بھی ہم پنجاب میں بھی کریں گے ہم خیبر پتخواہ میں بھی کریں گے اور پھر اس کے بعد امپیشمنٹ بھی کریں گے پیزنٹ کی ہمارے پورے ہم نے ایک چارٹ فائنالائز کیا ہو ہے آپ کو انشاءاللہ خدمت کا بہت موقع دیں گے آپ کو بیزی رکھیں گے اس طریقے سے انتہاللہ اسمان اسمان کا لگتا ہے دیکھیں ہر چیز کا جب وقت آئے گا تو اس وقت عمران خان کے جانے کے بعد وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ سینٹی ویل پریویل تو سب کام جو ہوگا میں سمجھتی ہوں کیونکہ پاکستان کے انٹریسٹ کو سامنے رکھ کر ہوگا اس وقت تو ہمیں نہیں پتا کہ عمران خان کا کیا انٹریسٹ ہے بکہ جب اس کو پاکستان کی عوام کا انٹریسٹ سمجھ نہیں آتا تو پھر ہمارے نزدیک ایسا شخص جو ہے وہ ایسے پوزیشن پر بیٹھنے کے لائک نہیں ہے اور جو لوگ آئیں گے وہ پاکستان کے انٹریسٹ کو پاکستان کی لوگوں کی انٹریسٹ کو ان کی فلاہ کو ان کی ترقی کو سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی بہتر فیصلے ہوں گے ایک منٹ ایک منٹ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہمیشہ سے جمہوریت کا نعرہ لگاتی رہی ہے اور لگاتی رہے گی انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ یقیناً اتمنان ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے اور جمہوری آپشن کو استعمال کر کے ایک غیر جمہوری آمیرانہ مائنڈسٹ کو فارق کیا جا رہا ہے تو سب سے پہلے تو ہماری یہ جیت ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ موطرمہ کی شہادت کے بعد بھی ہم ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ اس ملک میں الیکشن ہونا چاہیے جمہوریت کو پٹڑی پہ آنا چاہیے اور ہم ہی وہ لوگ ہیں جو آج بھی اقتدار کے پیچھے نہیں ہیں جمہوریت کے پیچھے ہیں اور اس ملک میں جمہوریت کا بول بالا ہو یہ پیپلز پارٹی کی کامیابی دیکھیں ہم تو ہمیشہ پیسفول اقتداریت کا کرنا چاہتے ہیں ماضی میں گر آپ دیکھیں جب ہماری حکومت گئی تھی دوہزار تیرہ میں پریزیڈن زداری صاحب تھے اور نواز شریف صاحب وزیراعظم بنے تھے سی پیک کے جب آئے تھے چائنہ کا پریزیڈنٹ آئے تھے تو زداری صاحب نے اس وقت نواز شریف نے اوت بھی نہیں لیا تھا ان کو پریزیڈنسی میں بولایا تھا تو ہم ہمیشہ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں ہم ہمیشہ پی ڈی ایم کے دوستوں کو بھی یہ کہا تھا جمہوریت بہتری نتقام ہے آج دیکھیں وہی ہماری عدم اعتماد کی تحریک انشاءاللہ کامیابی کی طرف جا رہی ہے اگر ہم اسلیفے دیتے تو آج پتہ نہیں ہم کہاں پر ہوتے لیکن آج انشاءاللہ اس شخص سے اس حکومت سے انشاءاللہ ہم اپنی جان چھوڑا صحیح 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 رہیت، صحصیح صحیح اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ بڑا چیلنگ یہ ہوگا اگر آپ اسپورٹ منگائی اور یہ سیچویشن کو بیٹی کی طرف نہ لائے تو پھر آبان بھی آبان بھی آبان بھی آگی اور آگے الیکشن بھی ہے دیکھیں جو مسائل ہیں ملکے سب کو پتہ ہے کیا مسائل ہیں کیا نہیں ہمیں بھی پتہ ہے اس شخص نے اس ملک کو یہاں پر دکیل دیا ہے کہ بلکل پونٹ آف نو لٹن پہ لیکن انشاءاللہ مل جل کر اس ملک کی ترقی کے لئے کام کریں گے کم از کم آپ کے چینلز پہ آپ کے موک کی طالب بندی نہیں ہوگی آپ کے خلاف غیر جمہوری آڈیننس نہیں آئیں گے ہم آپ کی حقوق کی جو جتنے بھی غیر جمہوری آڈیننس آئے ہیں جتنے بھی غیر قانونی بلز آئے ہیں میڈیا کے حوالے سے آئے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو ریورس کریں گے میڈیا جو ہے بہت بڑا ایک ہمارا سرمایہ ہے اور جو بات آپ نے شازیہ ریپلائی کریں یہ سندھ کے حوالے سے لیکن آپ اب دیکھیں کہ شاہ مطورشی نے ایک جنوبی پنجاب کا دراما رچایا ہمارے دور میں بھی سینٹ میں یہ بل آیا تھا لیکن ہمارے پاس میجوٹی نہیں تھی پنجاب میں اگر یہ واقعی ساؤت پنجاب سے سنجیدہ ہیں تو پنجاب سے آکے پاس کر رہے ہیں پنجاب میں نہیں پیشے صبح پنجاب سے پہلے ہوتا تھا پنجاب میں نہیں لے کے بل اس لئے ہیں لیکن مجھے بتائیں کہ وہ سولو ممبران کی در جنوبی پنجاب ماز والے وہ تو خاموش ہے میں نظر ہی نہیں رہے لہا پتہ ہیں مسنگ پرسن میں ان کو کئی اشتہار لگا کے ڈونڈنے کے آپ لوگ لیکن انشاءاللہ تعالی وہ بہت جل سامنے آئیں گے اور بولیں گے کہ ممبران خان نے ہمارا جنوبی پنجاب صحبہ نہیں بنائے اور اب مکنشن کے ساتھ جائے دیکھیں ہمارا 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 کسی بھی جو جبات ایلائی جماعت کے ساتھ ایسا کوئی معایدہ نہیں ہوا ہے جو ہمارا معایدہ ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے جس میں بنیادی طور پر سندھ کے جو جہاں جہاں اس جماعت کا انٹریسٹ ہے وہاں پر اگر جو مسائل ہیں ان کے ساتھ مشاورت کی جائے گی بلکہ اوورال سندھ کی ترقی میں وہ ایک سٹیک ہولڈر ہے سیاسی طور پر اور ہم ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں ہم پہلے بھی یہ خواہش رکھتے تھے ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ایک صوبے میں پولیٹیکل ریالٹی ہیں ان کو ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے لوگوں کی فلاہ کے لیے لوگوں کی ترقی کے لیے صوبے کی ترقی کے لیے اور ہمارا یہی بنیادی ان کے ساتھ معایدہ ہے میں نے یہ بتا دیں کچھ باتی اپنا ہے شاہر کل منہ نے پوزیشن سے رابطہ کیا ہے کس پارٹیو نے کل گرام دی جائے جی دیکھیں میں اس بات کو اس بات کو ڈنائے تو نہیں کروں گی لیکن اس بات کو اس وقت شیئر بھی نہیں کر سکتی ڈنائے نہیں کروں گی بہت سرپرائزز ہیں آگے اینی کا لینے آخری آخری اینی سیکیورٹی کمیڈی کے اجلاس کچھ دی پہلے بلایا گیا ہے شام کے وزیر باکسان دیگل پرائٹن سے کون سپرین یہ ابھی آپ کرنے اضافہ کرنے سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے اچھا ایک دو سوال ہیں ایک سوال تو یہ اگر کسی قسم کا اجلاس بلایا گیا ہے اس وقت تک جب تک آپ سے بات ہو رہی ہے ہمارے پاس انفرمیشن یوں نہیں ہے کیونکہ ہم بھی ابھی سن رہے ہیں تو اور میں حیران نہیں ہوں اس حکومت کے جو طریقے کار ہے اس پر لیکن جو دوسرا بات دوسری بات ہے قوم سے خطاب تو موصوف نے کل بھی کرنا تھا اور وہ کل کینسل ہو گیا اب پتہ نہیں آج کون سا خطاب ہے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اس میں کیونکہ وہ آلو اور ٹمانٹر کی قیمتوں کے لئے تو وزیر اعظم بنانی تو یقیناً کوئی ایسا حلال نہیں ہوگا پارٹی ڈینیشپ ڈیسائیڈ کریں ابھی نہیں پتہ